بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈی کو گئے تھے ایک اس طرح بوکنگ کیا تھا جیسے سودی عرب میں فاموس کی طرح ہی ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا سویمنگ فول اور یہ سب بچے کھیلنے بلنے کا وہ سب بھی انتظام رہتی تو اس کے لئے میں نے تھوڑا سا کپڑا نکالا سویمنگ کی لئے الگ سر ہم لوگ دونوں کپڑا لے رہے ہیں ساتھ میں اور ہزمین نہیں جائیں گے صرف بچوں کو لکھے ہم لوگ عورتیں ہی سب پرینڈ جائیں گے اور یہ میری ایک گروپ ہے جف شیان ان لوگوں کے ساتھی میں ج جا رہی ہوں تو یہ دیکھ سکتے میں نے کپڑا نکال چکی ہو اور یہ ہم لوگ آگے آگے ہیں تقریباً ساڑے بارہ ایک پچھے فرائیڈی کی جمعہ کا نماز ختم کر کے ہزمین ادھر چھوڑ کی چلے گئے ہیں اور آ کے تھوڑے دیر ہم لوگ چاہے شاہے پیا پھر کھانا نکالے دیکھ سکتے کھانا بگرہ کھا کی تھوڑا آدھا گھنٹے گھنٹہ رشت کر کے پھر ہم لوگ سویمنگ بھی کیے اور کھانا دیکھ سکتے اتنے سارے آئی ٹیم ہے سوی کیپسہ بھی تھی مخشی اور ایجیف شیان جسے ملوخیا مخشی اور مکرونی بوشہ میل اور یہ سب بہت سارے آئیٹی میں تھی جسے میٹ بھی تھی روست کیا ہوا چکن تھا اور بہر سے بھی کچھ خرید کے لے کے آئے تھے فرنڈ ہمارے سالات بگرہ ڈیفرنٹ ٹائپس کی تھی فیش تھی دیکھ سکتے یہ فیش ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھی فیش بڑی سائز کی فرائی کی مطلب وہ خوٹل سے ہی لے کے آئے تھے تو بہت ہی مزیعہ مطلب ایٹسٹی فوڈ تھی سبی بہت ہی انجائی کی ہم لوگ کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں اور تھوڑے دیر بعد ہم لوگ تھوڑا رشت وغیرہ کر کے چاہش آئے پی کے پھر شام کی تھوڑے مطلب آسر کے آس پاس ہی ہم لوگ سویمنگ کریں گے انشاء اللہ تو یہ دیکھ سکتے یہ شام کی ٹائم ہو چکی ہے ہم لوگ تھوڑا رشت وغیرہ کر کے ابھی سویمنگ کے لئے مطلب سویمنگ بھی کیے اس ٹائم کو تو یہ بچے کچھ کھیل رہے ہیں اور ہم لوگ سویمنگ بھی کیے لیکن سب کچھ میں ہے آپ لوگ اسے شیئر نہیں کر سکتی ہو کیونکہ ہم لوگ عورتیں اور بچے ایک ساتھی تھے سویمنگ بغیرہ کر رہے تھے تو یہ ہم لوگ ایک چلی دو بار سویمنگ کیے ایک بار کیے پبیج میں کھائے پیئے تھوڑا سا چاہش آئے پیئے رشت کیا پھر سے کیے مطلب لوگ بہت ہی مزہ آیا بہت ہی انجائی کیے اور یہ دیکھ سکتے ہیں سب بچے بھی ابھی تھوڑا سویمنگ کر کے پھر رشت کر رہے ہیں اور پھر سے اتر رہے ہیں مطلب ہم لوگ دو تین بار ہی اچھا خاصہ بچوں کے ساتھ یہ انجائی کیا اور میں ایک چلی بہت دینوں کے بعد یہ سویمنگ کیا مجھے پہلے تھوڑا ڈر بھی لگ رہی تھی دینات کو تو سویمنگ آتی نہیں ہے لیکن مجھے آتی ہے لیکن مجھے آتی ہے لیکن اتنے سال ہو گئے کیا نہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی شام کی ٹائم ہو گئے ہم لوگ سویٹ بغیرہ نکالے سب لوگ کیک شیک یہ وہ بنا کے لئے کہتے ہیں ڈیزرٹ اور مطلب ڈیفرنٹ ٹائپس کی بہت ساری سویٹ تھی کریکرز تھے تھوڑے سی نمکین چکلیٹ ڈوناٹس تھی اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے مینی پیزا تھی اور یہ ایرابین ہالوہ ایک بلتے جو بومبے سویٹ کی طرح جو کراشی سویٹ ہوتی ہے اس کی طرح ہی ہوتی ہے اس میں کروسون بھی تھی مطلب بہت ساری ٹائپ کی سنیکس بھی تھی اور سویٹ بھی تھی ہم لوگ چاہے شاہے پیئے تو اور دیکھ سکتے ہیں اور اوپر سے ہم لوگ ساتھ میں لکے آتے ہیں کٹل بھی چھولے کے انتظام سب کچھ ہی ہے جسے اور مایکروبین بھی ہے سب کچھ ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ کٹل لکے آئے تھے ساتھ میں دو چائے کو پچینو یہ سب بنا کے ہم لوگ خود ہی پیئے اور بہت ہی مطلب سب اپنا پسند سے ہی کی ایرابین کوفی بھی تھی ساتھ میں اس پر جیسے خجور بھی لکے آئے تھے پریش جو خجور ہوتی ہے وہ بھی لکے آئے تھے شگر کیوب شوگ مطلب ٹی سب کچھ ہی پکٹ شگر ٹی سب لکے آئے تھے ہم لوگ ساتھ میں تو اوبارہ لیتنے سارے مطلب کھانا پینے ساتھ میں تھی ہے بچے مطلب کھلیں گے سومن کریں گے تو پانی لوگ کو چاہیے ہوگی ہمیں بھی چاہیے ہوگی اور یہ سب لوگی ڈرنک بھی لے کے آئے تھے سب ہی اپنے ساتھ جیسے پیپسی میرینڈا یہ سب پھر ہم لوگ تھوڑ دری بات بات ہی فریز میں سب پانی بغیر آئی سب شٹور کر کے رکھے اور بچے پیئے ہم لوگ بھی پیئے تو بہت ہی مزا آیا جو تو پورا پورا پیسہ حاصل ہو گیا ہم لوگ اس کو بکنگ کر کے گئے تھے جیسے پیسہ پی کر کے پہلے سے ہی اس میں ٹکن بغیرہ لے کے اس میں بکنگ کرنا پڑتا ہے تو بہت ہی مزا آیا جیک سکتے یہ باسپوسہ کنوفہ سب کچھ ساتھ میں تھی بہت کچھ سوٹ تھی اس میں جیسے یہ چھوٹے سے ٹھبل میں ہم لوگ جگہ نہیں کر پا رہے تو تو سائٹ میں چھوٹے چھوٹے اور ٹول بغیرہ لگا کی اس میں سیٹ کر لیا تھا تو یہ ایکچولی میں سویمنگ کی چکر میں اور بچوں کے ساتھ انجر کی چکر میں وہ اچھے سے ویڈیو بھی نہیں بنا پائی فریز میں بلکل پانی ڈرینک یہ سب بھرا پڑا تھا تو ہم لوگ یہ سویمنگ بغیرہ سب کچھ ہو گئی شام بلکل ہی رات ساڑھے گیارہ بچ چکی ہے ایکچولی فجر کی ٹائم تک ہم لوگ رہ سکتے لیکن دوسرے دن ہم کو کچھ ساتھ والی کا ڈیوٹی بھی ہے صبح جوب ہے تو اس بجے سے ہم لوگ بارہ ساڑھے بارہ بجے ہی نکل چکے ہیں یہ دیکھ سکتے تو پوری ساڑھے بارہ بجے ہی ہے اور ہم لوگ نکلنے کے تیاری کر رہے ہیں یہ باہر جو یہ جو ایریا ہے وہ آدمی لوگ بیٹھنے کی ہے جیسے آدمی ساتھ میں آئے ہزبن تو ادھر بیٹھے گا پی شپ پہ لگائے چھائے پیے کھائے پیے ٹیلی ویژن بھی لگا ہوا ہے ٹی بی بگرہ اور یہ فل بلکل رات ہو گئے چکی ہے تو ہم لوگ ابھی نکل جائیں گے تھوڑے دن میں میں نے بھی ہزبن کو فون کر دیا وہ آ جائیں گے اور باقی سب بھی اپنے اپنے تریقی سے کچھ لوگ اوبروکنگ کر کے جائیں گے کچھ ہزبن بھی آئیں گے تو یہ ابھی ایک چلی زینات رات کو اتنا لیٹ باہر کے ایریا کو پورا اچھے سے ویڈیو لے رہی ہے کیونکہ پہلے جب آئے تھے ہم لوگ سومی کیے کپڑے بگرہ بھی در ادھر ڈھال کے سکا رہے تھے تو پورا میں سٹپ تھا اور یہ کچھن بھی دیکھ سکتے تھے اچھے خاصہ فریز بھی لگی ہوئی ہے اور پہلے بہت زرائی چاہے کفی یہ وہ کھانا پینا میں سٹپ دی تو زینات نے بلکل ہی لاشت میں اس کا پورا ویڈیو لیا ہے ایک مطلب کیسے ہے کیا ہے اور اس سائیڈ میں جیسے ہم فرنڈ بیٹے ہوئے تو پوری وہ لے نہیں سکتی تھی یہ ہافی ایریا اس نے کبر کیا ہے ویڈیو میں دیکھ سکتے تو اچھا حاصل جو بیٹنے کی جگہ تھی بہت بڑی ایریا تھی اور یہ کیجن دیکھ سکتے چھوٹا سائل لیکن کیبینٹ سب کچھ لگا ہوئے بہت ہی حسرت تھی اور تین چار بیڈروم بھی تھی چھوٹے چھوٹے جسے رشت کرنا چاہے جاکے کھاپی کے تو رشت کرے لیکن ہم لوگوں نے رشت تو بلکل بھی نہیں کیا سویمنگ پہ شپے اور یہ سب جو ایرابیان زیادہ تر پارٹی میں یہ سے ہوتے جسے کھاپی کے تھوڑا سا ڈرنس بغیرہ کرتے تو یہ سب میں بہت ہی مزا آیا اور رشت تو کیا تو اب ہی گھر آ چکی ہے ساڑھے بارہ کیا مطلب ساڑھے بارہ ایک بچ چکی ہے آتے ہاتے تقریباً پندرہ منٹ کی رہستہ تھی تو ہم لوگ آ چکے تو اس کی پاپا ساتھ میں لے کے آگے بروسٹ کیونکہ ان لوگوں نے تو کھانا تھا پرائیڈی تھی رات کو ایسے تو باہر سے کھاتے ہیں اور ان لوگوں کو کھانا بھی رہ گیا تھا تو میں ایکچولی اپنے جو میں گئی تھی جب تو میں لے کے گئی تھی ایکچولی کیپسا اور چکن کا کیپسا بنا کے لے کے گئی تھی اور بھی فرینڈ لے کے آئے تھے دو تین ٹائپ کی کیپسا ہو گئی تھی اور فش جو لے کے آئے تھے اس کے ساتھ بھی کیپسا کی جیسا ہی رائز تھی تو میں دوپہر کے لیے ان لوگوں کے لیے رکھے گئی تھی وہ لوگ کھا لیے لیکن رات کو وہ فرائیڈی کی نائٹ ہے تو باہر سے کھانے کا جو دھورے ہوتے ہیں وہ رہتی ہے ہی باہر سے کھانا ہے باہر سے کھانا ہے تو یہ لے کے آگے برشت دوپس تو یہ لوگ کھائیں گے زینات اور میں تھوڑا بہت میں تھوڑا سا لے لوں گے ساتھ میں شاید کیونکہ آتے آتے ایک بج گئی تھی اور گرمیا کے تھوڑا کپر شپ پہ لگا کہ یہ ہو گیا دیر دو بج رہی ہے اور یہ آج کی ویڈیو اتنا تک کہ میں ختم کر رہی ہو بہت دنوں کے بعد ویڈیو بنائی آپ لوگوں کو کسے لگی کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر کرنا نہ بولی میرے چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ